نمشکار شادکوں ایک بار پناہ ایک نئی اور دبی چرچہ میں آپ لوگ کے شمک چھپستی تھے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ چار پرکار کے دھیان کون کونشے ہیں دھیان کے بارے میں دھیان کے بشے میں کئی بدھیاں بتائی گئیں بہت سارے لوگ کئی بدھیاں بتاتے ہیں لیکن پرمکھ جو دھیان ہوتا ہے جو مکھ روپ سے دھیان کی بات کی جائے چار پرکار کے مکھ دھیان ہوتی ہیں اور چار پرکار کے ان کی بدھیاں ہوتی ہیں ان کو آئیے ہم لوگ تھوڑا سا سنگ چھپت روپ میں دیکھتے ہیں تو چرچہ کا آرمب اس سے پہلے نبیدن ہے یہ پہلے بار چینل پر بجٹ کریں سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنا پیار دلارشی پرکار سے بنائے رکھیں تو دھیان مکھ چار پرکار سے ہیں چار بھاگوں باتا گیا دیکھنا شننا سواس لینا اور ایک آنکھوں کو بند کر کے یعنی مون ہو کر کے دھیان کرنا تو سب سے پہلے دیکھنا دیکھنا کو درشتہ یا ساکچھی بھاو دھیان کہتے ہیں یہ سے لاکھوں لوگ ہیں جو دیکھ کر ہی صدی اتواموک شمارگ میں چلے گئے ہیں اسے درشتہ یا ساکچھی بھاو کہتے ہیں آپ دیکھتے ہو جرور ہیں لیکن برتمان میں نہیں دیکھ پاتے آپ کو دھیر سہرے بیچار تناؤ اور کلپنا آپ کے برتمان سے کٹ کر کے بودھ پوربک آپ کو ہوش پوربک برتمان کو دیکھنا سوچنا سمجھنا یہیں ساکچھی بھاو یعنی اپنے آپ کو سمجھو اپنے آپ کو دیکھو درشتہ بھاو سے ساکچھی بھاو سے دیکھنا دوسرا سننا سننے کو سرونڈ دھیان کہتے ہیں سن کر کے بہت سارے لوگ جیون میں سرونڈ بیدھا سے ہی آگے بڑھے ہیں جیسے آپ پتہ بید بھی سرونڈ بیدھا ہے کیا سننا ہے ناد کی سادھنا آج کل میوزک میڈیٹیشن ہے منتر سننے کی بیدھا ہے یہ سب جو بیدھائیں ہیں یہ سننا ہے سن کر کے جب بیفتی کسی آواز کو سنتا ہے خاص کر کے پراشین سمجھ میں سننے کا مطلب تھا صرف ناد سادھنا سے یعنی جو ناد کے سادھک ہوتے تھے ان کے وشے میں سننا دھیان ان کے لئے لاغو ہوتا تھا شوانس پردہ دھیان شوانس رانا یام جب ہم کرتے اپنے نادیوں کو شدھ کر کے ہم کچھ نہیں سننا چاہتے ہیں نہ ہم آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں نہ تراتک کرنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں کیول ہم کیا کرتے ہیں اپنے سوانس پر فوکس بناتے ہیں اپنے سوانس پر پورا دھیان کی اندرت کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ سوانس اس میں سہجتہ سے بیٹھے رہتے ہیں بس پورا فوکس سوانس پر رکھتے ہیں نہ کوئی تراتک کرنا نہ کوئی ناد سننا بس سواسوں کو دیکھنا ہے اس سے سواس دھیان کہتے ہیں اور چاؤتھا جو چھڑھا ہے چاؤتھی جو بات ہے چاؤتھا پرکار اسے بولتے ہیں بھرکٹی دھیان یعنی مون ہو کر کے اپنا پورا فوکس اپنے آگیا چکرد آئی دھونوں بھاؤں کے مدھ میں اپنے آپ کو اسثاپت کر دینا اس پرکار سے ہم لوگ دھیان کے چار بھی دھیان بتاتے ہیں اس کے اترکت دھیان کے پارمپرک جو روپے تین پرکار بتائے گئے ہیں اسثول دھیان جوتر دھیان شوکشو دھیان اسثول مطلب چیزوں کا دھیان کو اسثول دھیان کہتے ہیں جیسے صدھاسن میں بیٹھ کر کے کسی مورتی کسی پرکتی کسی چکر کسی دیپک کسی کو بھی ہم جب فوکس کرتے ہیں اسے ہم لوگ دھیان مطلب کہا دیتے ہیں اسثول دھیان اس کے بعد جوتر دھیان جوتر دھیان جب یکتی اپنے چکروں جو چکر جوتیس روپ آئے مولادھار شدش ڈان مڑی بکر اناہت وشودھی آگیاں سہستر کنی چکروں پر پرمہ کے روپ میں جوتی روپ میں دھیان لگاتا ہے تو اسے ہم لوگ جوتر دھیان کہتے ہیں شوکشم دھیان آتا ہے صادق جب کوئی مدرہ کے دوارہ سمبھوی مدرہ اگوچری مدرہ کسی بھی مدرہ کے دوارہ جب صادق دھیان لگاتا ہے تو اسے ہم لوگ شوکشمدرہ کہتے ہیں تو دھیان کی بدھیا جو ہے یوگ میں جہندو جہین بودھ آدھی جو مت ہیں سمپردائے ان میں ساری نانا پرکار کی بدھیاں بتائیں گے بھائرہ و تنتر میں بہت ساری بدھیاں بتائیں گے لیکن جو مکھ بدھیاں بتائیں گے وہ چار ہیں سب سے پہلے ایک جو سہج بھائم لوگ میں سا بتاتے ہیں سدھاسن میں بیٹ کر کے پرانہ آیام کر کے آپ اپنے کو دھیان لگائیے دوسرا ہے سدھاسن میں آنکھوں کو بند کر کے پھر اپنے من کو سریر سے ہٹا کر کے یعنی کہ سب کچھ انگ ستھل کر کے اور باہری دھونی بھیتری کسی دھونی کو سننا نہیں ہے دوسرا ہے تیسرا جو ہوتا ہے سکھاسن میں سانت ہو کر کے اپنے سریر کا اولوکن کرتے ہوئے آنند میں ڈوبے رہیں چوتھی بدھی یہ ہے ساکچھی یا درشتہ بھاؤ ارثہ سب کچھ دیکھنا ہے سب کچھ چل رہا ہے بس اپنا پھوکس سواس پر رکھنا ہے یہ چار بدھیاں ہیں اور یہ چار پرمک پرکار ہیں یوگ کے جن کے دوارہ سادھا کوئی ایک بھی سادھنا کر کے ایک بھی پرکار گرہن کر کے ایک بھی دارن کر کے جیون میں پرمشفلتہ کو پرابت کر سکتا ہے ہمیں بسواس ہے یا سکھ مچرچ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی سمجھ میں اتھ کومنٹ کر کے اوش بتائیے گا بہت بہت دھنیواد